لوگ کہتے ہیں نا میں بولتا بھی ہوں یہ دو نمبر کی پیری ویری کے لیے بولتا بھی ہوں میں لوگ کہتے ہیں پیروں کے خلاف بھی بولتے ہیں مولویوں کے خلاف بھی مولویوں کے خلاف نہیں بولتا میں علماء کی عزت کرتا ہوں میں کیونکہ میں علماء میں شامل تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتا لیکن میں نے بھی اسی دنیا کے ساتھ میرا بھی تعلق رہا ہے اور میں نے بھی دو چار کتابیں پڑھی ہیں تو میں توہین نہیں کرتا میں ہر اس دو نمبر پر بولتا ہوں چاہے وہ پیر ہو چاہے مولوی ہو چاہے دنیا دار ہو چاہے کوئی آدمی ہو آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ایک نمبر کی چیز تلاش کرتے ہیں اور اگر دو نمبر کی چیز آپ کو مل جائے میں آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں آپ لوگ جو مجھ پر اتراز کرتے ہیں جناب پیر صاحب یہ کیوں کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ بزار جب جاتے ہیں تو اگر بھولے سے بدقسمتی سے دکاندار نہیں یہ شامت آئی ہو گئے تھے یہ آپ جیسے ذہین فہیم آدمی کو دو نمبر کا سعودہ دے دے قیمت ایک نمبر کی لے لے اور آپ کو لیتے لینے کے کچھ دیر بعد پتا چل جائے کہ یہ دو نمبر ہے آپ اس کا کیا عشر کریں گے بولیں پولیس کو اطلاع دیں گے اگر اس نے پیسے اور سعودہ واپس نہ کیا تو پولیس کو اطلاع کریں گے ورنہ شور مچائیں گے لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دکھاتا ایک نمبر ہے ہے دو نمبر یہ ٹھیک ہے کہ نہیں اس دکان پر نہ جاؤ یہ دو نمبر دکھاتا ہے دیتا دو نمبر ہے دکھاتا ایک نمبر ہے میں بھی تو یہی کرتا ہوں اگر کبھی کبھی ہے جی تو میں بھی یہی کرتا ہوں نا کہ یہ ایک نمبر دکھاتے ہیں خود کو ظاہر کرتے ہیں سعودہ ان کے پاس دو نمبر ہے کیوں آپ کے پیسے خرج ہوتے ہیں آپ کا دل دکھتا ہے اس لیے آپ شور مچاتے ہیں آئے کہ میں پچاس ہزار کا سمان لے گیا یار سارا دو نمبر سمان نکلا ہائے میں لٹ گیا ہائے میں مر گیا آپ پیسے کی وجہ سے پیٹتے ہیں پیسہ عقیدہ نہیں ہے پیسہ ایمان نہیں ہے آپ پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہو تو اور بات ہے جو اہلِ معرفت ہیں جن کی نگاہیں ہیں وہ پیسے کو کچھ نہیں سمجھتے سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت قرآن مجید کی تعلیمات عقیدہ نظریات یہ ایمان کی اصل ہیں اور انسان کی پہچان ہیں